ناظرین انسان ہمیشہ بے انسان تے جنگ وسیل بالدستی قائم کیا ہے اجتائیں جے کہ جنگ جا طریقہ استعمال کیا بیاین انہیں کے فائیو جنریشنز آف وار چے بنیے تو ہنے وقت پنجی نسلن جی جنگ حلی رہیا ہے انہیں حوالے ساں رسونتھا نور چاندیو جی خصوصی رپورٹ انسان ہمیشہ بے انسان تے ہمیشہ طاقت جے استعمال ساں حکورانی کانا لائے جنگیوں کیوں آئین انہوں لائے انسانی تاریخ میں جنگ جا کیترائی طریقہ استعمال کیا بیاین انہ وقت تائیں پنج تریقہ اہم تصور کیا بیاین ان تھا انہیں کے پنجن نسلن جی جنگ یا ففت جنریشن وار چے بنی تو پہرے نسلن جی جنگ پہرے نسلن جی جنگ میں کھٹنا جو میار طاقتورہ جنگی مہارت میں حشیار مضبوط انتعداد میں گھنی فوجہ کے چے بنے تو سکندر آزم جی جنگیوں پہرے نسلن جی جنگیوں آئین بے نسلن جی جنگ بے نسلن جی جنگ میں توپن جو استعمال کرے دشمن جی لشکر کے شکست دینی ویندی ہوئی برطانیہ طرفان سندھ میں میرن خلاف دبیواری جنگ انہ نسلن جی جنگ تصور کئی بنے تھی ٹرین نسلن جی جنگ ٹرین نسلن جی جنگ میں جدید ہتھیارن سام ہوایی بہری بری فوجن جو منظم طریقے سان استعمال کرے دشمن ملک کے تباہ کرے شکست دینی ویندی ہوئی پیرین بے مہاباری جنگ ٹرین نسلن جی جنگ جو مثال آئے چوتھے نسلن جنگ چوتھے نسلن جنگ میں دشمن ملک سان عامو سامو جنگ کرنے خواہ پیرین انہ ملک کے اندرنی طور کمزور کئی ویندو آئے پوہ انہ تے قبضوں کئی ویندو آئے انہ جنگ جو خطرناک مثال عرب دنیا میں آئیل مشہور عرب بہار آئے جہے سبب عرب دنیا جے کترنی ملکن میں انقلابی تحریکوں پنجن مانن طرف آئیں شروع کرائیں ہوئے ہوئے ہیں پنجن نسلن جنگ پنجن نسلواری جنگ ہنہ وقت آئیں جے تھیل جنگ میں سب ان کا خطرناک ترین ان لکل جنگ تر سور کئی پئی ویندو ہنہ کسمت جنگ جا میدان کافی مختلف آئین این حیران کل رہ پرنے مثال طور مقامی مانن جے دماغن میں منفی سوچ برن ہنہ جنگ جو وڑے میں وڑے ہو حچار مقامی مانن جا ذہن آئین دشمن ملکن جو خفیہ ایجنسیوں مانن جے ذہن آئین میں بے یقینی خوف لالت این نفرت جیڑی ناکاری سوچوں پیدا کرے معاشی مقامی این سماجی آئین برابری جڑا مسئلہ مانن میں پھیلائے انتشار پیدا کرے ہوئی دوا ہے یہ جنگ اکثر کرے سماجی رابطن جے نیٹورک جڑوں کا فیس بک ٹویٹر این انسٹاگرام تے قومی مذہبی علاقائی بولی جڑن حساس موضوع انتے اجائے آپ بحث کرائے بڑی بھی دیا ہے نتیجے طور ہر مکتب فکر جو مانھوں پنجی قوم مسئلک علاقے کے مسئلوں تے دفاع کردے بحث مباعث آکند ہوا ہے خیالاں جی دیوٹ کے اترو تا منفی طریقے سان پا کھیڑوں بھی دوا جو نتیجے طور حکب جلائے اتری تا نفرت پیدا تھی بھی دیا جو اکتی حلی وہ ننڈڈا بحث ملک نندر اترا تا خطرناک تقرار پیدا کرنا ہے جو پنجیہ ہی ملک ہیٹورن جوں گالوی شروع تھی بھی دوا ہے انسان گڑو گڑ ملکی ادارن جڑوں کا فوج اہم ملکی سلامتی جو ادارن خلاف منفی انشار پنفلہ بھی دوا ہے بیو سیاسی اہم معاشرت انشار یہ جنگ جو تحریک کو اکثر کرے کہہ میں ملک جو نندھن سیاسی سماجی اہم معاشی مثلا کے حوادری ویڈیو بھی دوا ہے مثال طور مذہبی اتجاد حکومت مخالف سیاسی پارٹنگ تحریک اہم مہانگائی خلاف اتجاد جڑن واقعین کے اسعمال کرے افرا تفری پیدا کرے ملک کے کمزور کرے ہوئے دوا ہے ہی طریقہ اترو تا خطرناک اندوا جی کریں کامیاب تھی ہوئے دوا تا ملک کو چٹی ہوئے دوا ہے اگر ناکام تھی ہوئے دوا تا مانون میں پنجے ہی ملک جی اگوانن حکومت اے ادارن لائے نفرت انیا زور وٹن دیا ہے چیون ملکی معیشت کے تباہ کرن ہی نہ طریقہ وسیلے اکثر کرے سیاسی طور ناہل اگوانن کے حکومت اے ادارن میں خفیات اور مدد کئی بھی دیا ہے ملک کے ودیک کمزور بنائے نہ لائے کرپشن کی ہتھی لینی بھی دیا ہے وڈن وڈن منصوب بن لائے کرزن تے پیسار نامی داہن بد انوان حکومران منصوبن جی آڑ میں کرپشن کرے ملک جی کرزن جی شہر کے ودائی دارن داہن ملک جو یا تا معاشی دیوالوں نے یا تا مالیاتی ادارن جی اثر ہیٹر چی پنج خودمکتاری ونائے بھی دوائے دوٹھوں ملکی دفاعی ہچارن خلاف پروپاگینڈا اکثر کرے ہی محاص کہیں بے ملک جی دفاعی ادارن اے ہچارن خلاف وڈیو بھی دوائے اکثر کرے طاقتور ملک کہیں بے کمزور ملک جی ہچارن کے انسانیت خلاف استعمال چھنے جو بھاوڈائی یا تک عالمی ادارن طرفان انہا ملکتے سخت پابندی لگ رہے میڈیو آئیں یا کو قراردات پاس کرائے انہا ملکتے ہم لوگ کے ویندوائے پنجوں اہم دستاویزن اے ملکی خودمکتیاری ہیک کرن فیفت جنریشن وار جو ہی بے کو خطرناک طریق ہوا ہے لچو اے وائے تا ٹیکنالوجیکلی مضبوط ملک بین ملکن جا اہم دستاویز ہیک کرے یا تک انہا ملک میں سیاسی انتشار پیدا کنائن یا سیاسی چندن تے اثر رسوک دیکھا رہے من پسند اگوانان کے اگتیان دو بھی دوائے چون کو جو خبروں پکھیڑن ڈیجیٹل دورہ میں خبرن جو پھیلا اترو تا جلدی گھنوں تھی ویوا جو ہیک عام مانوال ہے وہ فیصلو کرن تمام مشکل آئے تا سچ چھائے این کور چھائے انہا جو فائدہ وٹسن دے ایک ملک پہ جے مخالف ملک خلاف پورین خبرن جو فیلا اترو تا تیز کن دوائے جو اوہ کور دنیا کے سچ لگن دوائے مثال طورہ ایک ملک کے دشت گردن جی مدد کن جو ہر محاصل الزام لگن جوہریہ چارن جی جانا فرام کن جو الزام دشت گردن کے پیسہ جن جو الزام نتیجے طورہ دنیا جے نظروں میں ایک سٹھے ملک کے جو تاثر بترین بڑھائے بھی دوائے خبر پہی تا ففت جنریشن وار کیتری او جی اے خطرناکہ ہے پاکستان ہنہ وقت دنیا میں سبخان ودی کا ہنہ قسم جی جنگ کے موڑے ہی رہوا ہے کافی دشمن ملک پاکستان جی اندرین نندھرن مسلن کھٹ استعمال کرے نہ صرف ایک امن پسند ملک جو تاثر خراب کرے رہے آئیں بلکہ ملک اندر انتشار پر پیدا کرے رہے آئیں